رحمہ الرحیم سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ و اللہ و اللہ و اکبر و لا حول و لا قوة الا بلہ حلالی رضی اللہ و صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و علیہ وسلم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و عزیزان و علیہ آج سبق نمبر ایک سو اٹھارہ ماہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے عبو جہلی جماعت کا انامی اعلان اور سراقہ ابن مالک کی دور گزشتہ سبق قبل نے پڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات کو پڑھتے جا رہے تھے ہم کی راستے میں امی معبد کے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور آپ کے قافلے نے قیام کیا تھا امی معبد ایک عورت تھی اس عورت مہمان وازی میں مانی جانی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے خیمے میں رکے اور اس کے بعد جو معجزہ وہاں پر ہوا یہ بھی ہم نے کل پڑھ دیا تھا پھر امی معبد نے اپنے شوہر سے اس واقعے کی جو برکت والا واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا اس کی ساری تفصیل آپ اپنے شوہر کو بیان کی اور پھر شوہر نے کہا کہ یقینا یہ وہی شخص ہے پریشی شخص جس کے ہمیں تلاش ہے اور اس کے بعد اس کے شوہر نے امی معبد سے کہا کہ اس کا حلیہ بیان کرو اور امی معبد نے اس طریقے سے حلیہ بیان کیا کہ ہم نے کمز کم کل پانچ منٹ تک اس خلیہ کا سبق پڑھا تھا کہ اللہ حب العزت امی معبد کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کروارہے تھے یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ دیا تھا اور آج کا جو سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قافلہ حجرت پر غامزن ہے اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی امام اتمنان سے سفر حجرت کر رہے تھے جبکہ ادھر ابو جہل کی بارٹی ابو جہل کرش کر ابو جہل کے ساتھی ڈونڈ ڈونڈ کر بے حال تھکے ہوئے مارے ہوئے پڑے تھے کہ کہاں چلے گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کہاں چلے گئے اور صدی کے اکبر کہاں چلے گئے اور بارہا جب وہ تھک گئے تو تھکنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا اعلانیاں انہوں نے سو اونڈ کا انعام رکھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائے یا نعوذ باللہ ان کا قتل کرے اس کو سو اونڈ انعام میں دیا جائے تو اس طریقے سے یہ جو مشہور بات ہوئی اعلان کی بات سب لوگ جتنے بھی اس وقت سراغرسان تھے سب نے ہاتھ مارنا شروع کر دیا لیکن صرف سراغہ ابن مالک جو ایک شخص تھا جن کو بعد میں ایمان نصیب ہو گیا اس کو ایمان نصیب ہو گیا بعد میں وہ خود اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خاندان میں مجمع لگا کر بیٹا تھا اچانک ایک شخص آیا اس نے کہا کہ سمندر کے کنارے سے راستہ ہے وہاں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں تو ابن سراغہ نے کہا کہ یقیناً یہ وہی لوگ جا رہے ہیں جن پر انعام رکھا ہوا ہے تو سراغہ نے اس شخص کو باتوں میں لگایا کہ وہ وہاں واپس نہ جائے تاکہ انعام کی رقم محصول نہ کرے اس نے باتوں کی طرف اسے لگایا اور خود تیز دور دور بڑا گوڑا اٹھا کر اس راستے پہ چل دیا سمندری والے قریب والے راستے پہ چل دیا انہیں تراش کرنے کے لیے اس سراغہ اپنی زباہ بیان کر رہا ہے بعد میں تو پھر اس کے بعد اپنے تندرکش و تیر اور تروار بھی لے لی اور جب وہ اس راستے کے قریب پہنچا تو ستی کی اکبر رضی اللہ عنہ کو نظر پڑی کہ کوئی شخص ہمارے تعقب میں ہے ہمارا پیچھا کر رہا ہے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا صدیقِ اکبر گبراؤں نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعا فرمائی جس سے سراغہ ابنِ مالک کا گوڑا گتنوں تک زمین کے اندر دس گیا اور یہ ماجرہ سارا دیکھ رہا تھا بھی سن رہا تھا اور سراغہ ابنِ مالک کو معلوم پڑھ گیا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کیونکہ میں زمین کے اندر میں گتنوں تک میرا گوڑا دس گیا میں نے عرض کیا آپ میرے لئے دعا فرما دیجئے سراغہ سمجھ گیا وہ اس نے فرمایا کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے اس راستے پر جو بھی آتا ہوا مل جائے گا میں اس کو واپس لے جاؤں گا یعنی کہ سراغہ ابنِ مالک نے اب ذمہ داری یہ سماری وہ تو خود پکڑنے کے لئے جا رہا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر اس نے کہا کہ اب میں جو شخص آپ کا پیچھا کرے گا اس کا راستہ تبدیل کر دوں گا سراغہ کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان تھا وہ تحفے میں پیش کیا اس کے پاس جتنا بھی سامان تھا وہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش خدمت کیا آپ اسے قبول فرمائے لے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا بس دوسری بار وعدہ لیا کہ سراغہ واپس جا لیکن کسی کو خبر نہیں کرنا کہ ہم کس راستے سے ہجرت کر رہے ہیں اور ساتھ یہ پیشن گوئی بھی کی اسی وقت سراغہ کو یہ پیشن گوئی بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سراغہ اس وقت کیا علم ہوگا کیونکہ ظاہر سی ایمان والوں کی شکست دکھ رہی تھی ہجرت کا جو واقع ہو رہا تھا لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراغہ جب تو ایران کے بادشاہ جب تو ایرانی بادشاہ کسرہ کے کنگن اپنے ہاتھ میں پہلے گا یہ سراغہ کو پیشن گوئی کی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں وہ ایران پر انہیں چڑھائی کی اور فاتح فتح یابی حاصل کی تو کسرہ کے کنگن اٹھا کر سراغہ ابنِ مالک کے حوالے کر دیا اور ان کی پرائیوں میں پہنے تاکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی سراغہ نے جو اپنے ہاتھوں میں کنگن ڈال دیئے سونے کے تو باغنے لگا دوڑنے لگا اس کی آنکھیں عشقبار ہوئی کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی تب کی تھی جب کی مسلمانوں کو ایک ایسا ماحول لگ رہا تھا کہ شکست کا ماحول لگ رہا تھا لیکن ہجرت کا واقعہ فتح یابی اور سلخ روئی کا معاملہ ہو رہا تھا وہاں پر کچھ روایت میں حضرتِ سراغہ ابنِ مالک رضی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرتِ وریدہ رضی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بھی آیا ہے انہوں نے ایک جماعت کو لے کر پیچھا کیا لیکن اللہ نے سب کو ایمان نصیب کر دیا جس شخص نے بھی اس وقت حبو جہل کی اس اعلان کا سہارہ لے کر کہ میں ایمان انعام کی لالش میں آ کر کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ کر کے پکڑوں گا جو بھی پیشہ آیا اس نے ایمان قبول کیا جہاں کے پیارے قبعہ کی بستی میں مدینہ کے لوگ وہاں پر انتظار میں تھے منتظر تھے کہ قبعہ رحمتِ اللہ علیہ وسلم آئیں اب آئیں کہہ کر کہ اپنے دل کو تسلیح دے رہے تھے صبح گھروں سے نکل کر اس پہاڑی پر بیٹھا کرتے تھے قبعہ کی پہاڑی پر جہاں مدینہ کے لوگ آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا کرتے ہیں یا الویدہ کیا کرتے تھے شام تک تک تکی باندھے بے صبری سے بلکہ راستے میں بلکہ جھکائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتظر تھے اس محسن کی انتظار میں تڑپتے رہتے تھے اور شام کے وقت بڑی مایوسی سے گھر واپس آ جاتے تھے کہ آج برحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے نظر نہیں آئے انتظار کا یہ مقام مدینہ منورہ سے کوئی پانچ کلومیٹر دور قبعہ نام کے بستی کے قریب تھا جہاں انسار کے کئی قبیر آباد تھے اور ہجرت کر کے آنے والے کچھ صحابہ اکرام بھی یہی قیام وزیر تھے قیام وزیر تھے مدینہ سے پانچ کلومیٹر دور روزانہ اسی طریقے سے مستنسل مدینہ کے انساری صحابہ استقبال کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آگے جاتے تھے اس قبعہ کی بستی میں اور باڑی پر چڑھ کر ڈختوں پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے کہ کب آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم آپ کا استقبال کریں یہ تھا آج کا سبق اللہ تعالیٰ میں صلی اللہ تعالیٰ پاک پر عمل کرنی یہ توفیق عطا فرمائے کل کا سبق ہوگا جس دن کا انتظار دا وہ دن بھی آگے 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 رسول اللہ تعالیٰ محمد